بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب سٹوریز چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میری شادی جس خاندان میں ہوئی وہ جدی پشتی نواب تھے اور پیروں کا خاندان تھا یہ پیری والی لائن شروع سے چر رہی تھی اور لوگوں کو میرے سسرال والوں پر اندہ یقین تھا میرے سسر بہت ہی اچھے اور قابل آمیل تھے اور لوگوں کی بہت مدد کرتے تھے اور غریبوں کے مائی باپ بنے ہوئے تھے ان کی کوئی ضرورت کوئی حاجت ایسی نہ ہوتی کہ جسے میرے سسر پورا نہ کرتے میرے سسر کے بعد میرے شوہر کا پورے علاقے میں نام تھا یوں کہنا زیادہ مناسب تھا کہ ہمارا خاندان اس علاقے پر حکومت کرتا تھا میرے مرہوم سسر کا بھی پورے علاقے پر روپ اور دب دبا تھا پھر ان کے انتقال کے بعد میرے شوہر نے اپنے اببا کی چھوڑی ہوئی گدی سنبھالی تھی میرے شوہر کے کیے گئے فیصلے کو ہر کوئی آخری مان لیا کرتا تھا میں بھی بہت پھری لکھی تھی اس لیے علاقے کی عورتیں میرے پاس آیا کرتی تھی اپنا انصاف کروانے اور میں بھی یک سا انصاف کیا کرتی تھی کبھی کسی بے گناہ کو گناہگار نہیں بناتی تھی میری یہ عادت میرے شوہر کو بہت پسند تھی وہ مجھ سے اکثر کہتے کہ تم جیسا انصاف کرتی ہو مجھے بہت پسند ہے تم کسی کی دل ازاری بھی نہیں کرتی اور انصاف بھی ہو جاتا ہے میں اپنے شوہر کی بات سن کر ان سے ہنس کر کہتی آپ بھی تو بہت اچھے منصف ہیں آپ نے بھلا کہاں کبھی کوئی گلتی کی ہے میری بات سن کر میرے شوہر خموش ہو جاتے اور فضاؤں میں گھورتے رہتے میں نے خموش دیکھ کر بیچین ہو جاتی ان سے وجہ پوچھتی تو وہ مجھے بتانے سے انکار کر دیتے پھر میں بھی انہیں زیادہ کریدنے کی کوشش نہیں کرتی تھی اور اپنی زندگی کے معاملات میں گم ہو جاتی ایسے ہی ایک دن میں اپنے بچوں کو سکول بھیجوا کر کچھ دیر آرام کرنے کی خاطر کمرے میں لیٹی تھی تب میرے گھر کی سالوں پرانی ملازمہ میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ باجی آپ نیچے آئیں دیکھیں نیچے کوئی آیا ہے میں جو سونے کا ارادہ رکھتی تھی شدی جن جناہت کا شکار ہو گئی اور نیچے چلی آئی تب میری نظر اپنے گھر میں مجود پھٹے پرانے سے کپروں میں ملبوس اس مسکین سی عورت پر پڑی جو ہاتھ جورے میرے سامنے بیٹھی تھی اس عورت کے ساتھ ایک بچی تھی جو کافی خوبصورت تھی اس کی آنکھیں سنہرے رنگ کی تھی مجھے اس کی آنکھیں بہت دیکھی دیکھی لگتی تھی میں اس عورت کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور پھر اپنی ملازمہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہاں کیوں آئی ہے میری بات سن کر میری ملازمہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ یہیں اسی علاقے میں رہتی ہے میری ایک سہلی ہے اس نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا تب ہی میں نے اسے یہاں آنے کو کہا تھا اس بچاری کا شور گزر چکا ہے اس لئے کام مانگنے آئی ہے مجھے اس بدحال سے عورت پر بری طرح ترز آیا میرے دل میں پتہ نہیں کیا سمائی میں نے اس عورت کے جرے ہوئے ہاتھوں کو کھول دیا اور اس سے کہا کہ تم میرے گھر ملازمت پر رہ سکتی ہو میری بات سن کر اس عورت کا سرخ و سفیر چہرہ کھل اٹھا آنکھوں میں عجیب سے چمک دور آئی آنکھوں میں عجیب سے چمک دور آئی تھی میں اسے خوش دیکھ کر خوش ہوتی رہی دوسرے دن سے وہ عورت میرے گھر پر ملازمت کے لئے آنے لگی اسے آتا دیکھ کر میں مسکرانے لگی تھی وہ بھی بری آجزی سے مسکرانے لگی تھی اور بار بار میرا شکریہ ادا کرنے لگی میں اس کے یوں ممنون ہونے پر شرمندہ ہوتی جا رہی تھی مجھے اس کے ساتھ آئی اس کی آٹھ سالہ بیٹی پر کافی ترس آ رہا تھا تب ہی میں نے اسے چند نوٹ دھمائے جس پر وہ ملازمہ کی بیٹی تو بہت خوش ہو چکی تھی مگر میری وہ ملازمہ اپنے بیٹی کے ہاتھوں سے پیسے چھیندے ہوئے سختی سے اسے ڈانٹنے لگی اور مجھے وہ پیسے واپس کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ہم محنت کی روٹی کھاتے ہیں ہمیں ایسے ہی کسی سے پیسے لینا گوارہ نہیں ہے یہ بات کہتے ہوئے اس کے لہجے میں بلا کی رعونیت تھی مجھے اس کا لہجہ عجیب سا لگا تب ہی میں نے اسے کچھ نہیں کہا اور اپنے دیئے ہوئے پیسے واپس رکھ لیے مگر میرا ذہن بری طرح اس کے رویے پر الجا ہوا تھا ایک روز میں نے اپنے شہر کو اس ملازمہ سے ملوایا تھا میرے شہر جو ہر وقت علاقے والوں کی خدمت میں مصروف رہا کرتے تھے انہیں گھر ٹھہرنے کی فرصت کم ہی ملا کرتی تھی مگر آج جب کہ وہ گھر پر تھے تب میں نے اپنے شہر سے کہا کہ میں نے گھر میں ایک نئی ملازمہ رکھی ہے میری بات سن کے میرے شہر بہت حیران ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ ملازمہ رکھنے سے پہلے تم نے اس کی تفشیش تو کروائی تھی نا ان کی بات سن کر میں خسیانی سے ہو گئی تھی پھر ان سے جھوٹ کہہ دیا کہ ہاں میں نے اپنی پوری تسلی کے بعد ہی اسے رکھا ہے پھر میں نے اپنی دوسری ملازمہ سے کہہ کر اپنی نئی رکھی ملازمہ کو بلوایا میرے شہر جو پھر وہیں اپنی جگہ پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے میں نے انہیں یہ کہہ کر متوجہ کروایا کہ یہ ہے میری رکھی ہوئی نئی ملازمہ میرے شہر نے میری رکھی ملازمہ کو دیکھا تو اسے دیکھ کر پتا نہیں انہیں کیا ہوا تھا کہ پہلے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور کتنی دیر وہ بالکل ساکن رہے تھے پھر نا جانے میرے شہر کے چہرے کی رنگت زرد پر گئی اور پھر اچانک سے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا انہوں نے زندگی میں پہلی بار مجھ سے کسی ملازمہ کے سامنے تیز آواز میں بات کی تھی وہ مجھ سے غصے سے پوچھ رہے تھے کہ میری گھری کہاں رکھ دی جبکہ ان کی گھری تو ان کے اپنے ہی سامنے تھی میرے شہر کو دیکھتے ہی میری ملازمہ اپنا سر جھکا کر وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ اس کا سر اس وقت جھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے پانی جاری تھا میں اپنے شہر کی حرکت کے بارے میں سوچتی رہی اور وہ علجتی رہی جبکہ مجھے اپنی ملازمہ کی آنکھوں کے آنسوں نظر ہی نہیں آئے تھے پھر میرے شہر اکثر رات کو گھر لیٹ آتے تھے اور مجھ سے اکثر اپنی ملازمہ کے بارے میں پوچھا کرتے تھے میں ہر روز اپنی ملازمہ کی کارگردگی سادگی سے انہیں سنایا کرتی تھی ہر صبح میری نئی ملازمہ گھر جلدی آ جائے کرتی تھی اور اپنے کام میں مگن رہتی تھی دوسرے ملازمین اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتے تو وہ انہیں بھی نظر انداز کر کے اپنا کام جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتی اور پھر چلی جاتی مجھے اس کے ہاتھوں کا پکا کھانا بہت پسند تھا اس لئے میں اس سے بھی کھانا پکوایا کرتی تھی اور وہ بھی بخوشی ہمارے لیے کھانا پکاتی تھی مجھے اس کا رکھ رکھاؤ اور اس کے ہاتھوں کا ذائقہ بہت پسند تھا میں دور سے ہی اس ملازمہ کو دیکھتی رہ جاتی کبھی مجھے اس کی بری قسمت پر بہت دکھ ہوتا تھا ایک دن میں اپنے شہر کے ساتھ شہر گئی تھی کچھ دن شہر رہنے کے بعد واپسی پر مجھے اپنی ملازمہ نے بتایا کہ میری وہ نئی ملازمہ بری ہی عجیب صورت ہے کہ میری وہ نئی ملازمہ بری ہی عجیب صورت ہے شام ہوتے ہی عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے میں نے اپنی ملازمہ کی بات کو مزاق میں ارہا دیا مگر پھر اس کی کہی باتیں کچھ دنوں بعد ست ثابت ہوئی تھی ایک شام میں اتفاق سے اپنے کمرے میں نہیں گئی تھی تب ہی میں نے دیکھا کہ میری ملازمہ شام کو روز ہمارے گھر کے کونوں میں نمک شرکتی اور اس کو اپنے پیروں سے پھلاتے ہوئے کہتی کہ اس سے گھر سے بری چیزیں بھاگ جاتی ہیں میں اس کی منطق پر حیران ہوئی تھی اور پھر مجھے اس کی جہالت پر ہنسی بھی آئی تھی پھر کچھ دن یہی سب ہوتا رہا تو میں نے اسے پیار سے اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ تم جو کرتی ہو وہ تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں میری بات سن کر وہ مجھ سے کہتی آپ دیکھنا کچھ ہی دنوں میں آپ کو میری بات سچ لگنے لگے گی میں اس کی بات سن کر خموش ہو گئی اور اس کو منمانیہ کرنے دی اور خود اپنے روز مرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی مگر پھر ایک اور حیرت انگیز بات میرے علم میں آئی کہ صبح جیسے ہی اپنے گھر سے آتی تو وہ سارا نمک جمع کر کے اپنے پاس رکھ لیتی اور پھر واپسی اپنے گھر لے جاتی مجھے اس کے مشکوک حرکتوں پر حیرت ہونے کے ساتھ ساتھ شک بھی ہوتا جا رہا تھا میں اس سے اکثر پوچھتی کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو تو وہ مجھ سے کہتی کہ ہم غریب لوگ ہیں آپ کے تو کام کا نہیں اب یہ نمک ہمارے کام آ جائے گا اس کی یہ باتیں سن کر مجھے ہرانی ہوتی کہ زمین سے اٹھا کر نمک کیوں استعمال کرتی ہے جبکہ نمک تو اتنا مہنگا بھی نہیں تھا پھر ایک دن اس نے نمک جیسے ہی اٹھایا تو میں اس پر نظر رکھنے لگی یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہ نوکرانی نمک تو ہمارے ہی کھانے میں ڈالتی ہے اور یہ سب کرتے ہوئے اسے تھوڑی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی میں جو اس کے موسن تھی میں نے جو اس پر احسان کیا تھا وہ میری احسان کا بدلہ مجھ سے بخوبی دے رہی تھی مجھے اپنی ملازمہ پر بے تہاشا غصہ آیا تھا جی تو چاہ رہا تھا اسے ایک تھپر لگا کر پوچھوں کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو کیوں ہمیں وہ نمک کھلاتی ہو مگر میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رنگے ہاتھوں پکرنا چاہتی تھی اس لئے خموش ہو گئی پھر ملازمہ نے نمک کونے میں چھرک دیا اور اسے پیروں سے پھلانے کے بعد صبح آتے ہی سمیٹ لیا پھر وہی نمک وہ دوسرے نمک میں ملانے لگی تھی تب ہی میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکر لیا وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بکلاہٹ کا شکار ہو چکی تھی مگر پھر خود کے تاثر چھپاتے ہوئے وہ ہانڈی میں چمچ ہلانے لگی مگر میں نے اسے اس بار رنگے ہاتھوں پکر لیا تھا تب ہی میں جھٹکے سے اس کے پاس آئی تھی اور اس کے سامنے مجود نمک کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس سے سخت لہجے میں پوچھنے لگی کہ تم ہمارے کھانے میں یہ نمک کیوں ملاتی ہو میری بات سن کر وہ پہلے تو بکھلائی پھر میری باتوں کی نفی کرنے لگی تھی کہ میں کیوں ایسا کروں گی مگر پھر میرے بہت زیادہ سختی سے پوچھنے پر مجھ سے کہنے لگی کہ یہ نمک میں سب کے کھانے میں نہیں ملاتی بس آپ کے کھانے میں ملاتی ہوں میں اس کی بات سن کر مزید حیران سی ہو گئی یہ یوں کہنا زیادہ مناسب تھا کہ میں اس کی دیدہ دلی پر سن ہو چکی تھی پھر میں نے اس ملازمہ کا بازو سختی سے اپنے ہاتھ میں تھاما اور اسے پوری طرح جھنجورتے ہوئے پوچھنے لگی کہ بتاؤ تمہاری مجھ سے کیا دشمنی ہے تم ایسا کیوں کرتی ہو اور اس نمک میں ایسا کیا ہے جو تم صرف میرے ہی کھانے میں ملاتی ہو میری بات سن کر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ملکانی یہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو پوچھنا ہی ہے تو اپنے خوابن سے جا کر پوچھو میں اس کی یہ بات سن کر مزید سناٹے میں جا چکی تھی وہ بلا ہم دونوں کے معاملے میں میرے شور کو کیوں گھزیٹ رہی تھی تب ہی میں نے اس عورت کو ایک تھپر لگایا جس پر وہ بری طرح تل ملا اٹھی اور زخمی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی میں بھی اسے نفرت سے دیکھنے لگی تھی اور اسے جنجور کر پوچھنے لگی تھی کہ بتاؤ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو تمہارا کیا مقصد ہے اس کے پیچھے اور میں اپنے شور سے کیوں پوچھوں تم ہی بتاؤ مجھے اور سب سچ بتاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تب اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے مار دینا چاہتی ہے اور وہ نمک جو وہ گھر کے کونوں میں چھرکتی ہے وہ کوئی معمولی نمک نہیں ہے بلکہ اس میں زہریلی دوائی ملی ہوئی ہے اور وہ نمک جب جب میرے کھانے میں پڑتا ہے تب ہی میرے جسم میں کترہ کترہ زہر بڑتا ہے میں اس کے انکشاف پر حیران تھی اگر یہ بات میری اب بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وہ مجھ سے کس چیز کا بدلہ لے رہی تھی تب اس نے یہ پہلے بھی سلجا دی وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارا شور جسے تم بہت سلجا ہوا صاف شفاف کردار کا انصاف پسند سمجھتی ہو وہ ویسا بلکل نہیں ہے تمہارا شور جو دکھتا ہے وہ ہے نہیں وہ مجھ سے بھی ایسے ہی محبت کا دم بھرا کرتا تھا جیسے آج تم سے کہتا ہے اور نہ تمہارا سسر اچھا انسان تھا بلکہ انتہائی گھٹیا انسان تھا میں اس کی گول گول باتوں سے علجتی جا رہی تھی وہ شاید مجھے الجانا ہی چاہ رہی تھی تب ہی پوری بات نہیں بتا رہی تھی میں نے اس بار پھر اسے سختی سے کہا تھا کہ باتوں کو گھومانے کی بجائے سیدھی طرح سے بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے سب کچھ بتاؤ مجھے تب وہ بتانے لگی کہ تمہارا شور میرا بھی شور ہے تمہارے مرہوم سسر جو میرے چچا تھے انہوں نے تمہارے شور کی مجھ سے شادی کروا دی تھی تاکہ میرے حصے کی جائداد بھی ان کو مل جائے میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اس لئے میرے والد کی ساری جائداد مجھے ملی تھی پھر جب چچا کا بیٹا اپنی پرہائی کر کے واپس آیا تو چچا نے اس سے میرے ساتھ شادی کرنے کو کہا تو وہ بھی بخوشی راضی ہو گیا تب تو مجھے یہی لگا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے کیونکہ اس کی نظریں مجھے پسندیدگی والی محسوس ہوتی تھی لیکن اصل میں جائداد کی لالچ میں تمہارے شوہر نے اپنے باپ کے کہنے پر مجھ سے محبت کا ناٹک کیا تھا اور مجھ سے رات و رات میں نکاح کر لیا تھا نکاح کے بعد وہ مجھے ایسے محسوس کراتا جیسے وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے میں بھی اس کی جھوٹی محبت پر اعتبار کر بیٹھی تھی اور اس سے محبت بھی کرنے لگی تھی اور بہت خوش تھی کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد مجھے ایک بار پھر سے سچی خوشی ملی تھی میں اس کی ہر جھوٹی سچی بات کو بھی سچ مان لیتی اور اس کی باتوں پر ایمان لے آتی ایک رات میرے چچا نے مجھے اپنے پاس بلایا میرا شور بھی وہاں موجود تھا میرے چچا نے میرے سامنے کچھ کاغذ رکھے اور کہا کہ ان پر اپنا انگوٹہ لگاؤ میں اپنی جائداد تم دونوں کے نام کر رہا ہوں میں چون کے ان پر تھی اور کسی لفظ کی سمجھ بوز نہیں تھی مجھ میں اور وہاں میرے شور بھی موجود تھے تو ان کے ہوتے بلا میرے ساتھ کیسے کچھ غلط ہو سکتا تھا بس یہی سوچ کر میں نے اپنے پاؤں پر کلہاری ماری اور ان کاغذات پر جہاں جہاں بولا گیا انگوٹہ لگاتی گئی پھر دوسرے ہی دن مجھ پر تکلیفوں اور دکھوں کا پہار آگی رہا تھا ابھی صبح کی روشنی بھی نہیں پھیلی تھی کہ میرے شور نے مجھے جھنجور کر جگایا اور بولا کہ تم جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میرا باپ زبردستی مجھے طلاق دینے کا کہے گا اور تمہاری زندگی کا بھی کوئی بروسہ نہیں ابھی تم اپنا اسمان باندھ کر اس گھر سے چلی جاؤ اور جب مجھے موقع ملا اور حالات تھوڑے بہتر ہوئے تو میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا اور ہم کہیں دور چلے جائیں گے اس کے بدلے ہوئے رویے پر میں بری طرح پریشان ہو چکی تھی میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا تھا مگر ان لوگوں کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا میری محبت کا بھرم ٹوٹا تھا اور توڑنے والا بھی میرا شوہر ہی تھا اور مجھے میرے اپنوں کے ہاتھوں ہی زلت اٹھانی پری تھی پھر میں نے مزید اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی اپنا اسمان باندھا تھا اور گھر سے جانے لگی تھی مگر جاتے جاتے میں نے اس سے وجہ پوچھی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی ہی بیوی کو گھر سے نکار رہا تھا تب اس نے مجھ سے برے سرد لہجے میں کہا تھا کہ تمہیں خود سوچنا چاہیے تھا میں باہر کے ملک سے پرہا ہوں کہاں میں اور میرا باپ تم جیسی انپر کو اپنے گھر کی اکلوتی بہو بنائیں گے اس حویلی کے لیے میری طرح پری لکھی لڑکی ہی لائیں گے ابھی تو میں تم پر ترس کھا رہا ہوں تاکہ تم کسی محفوظ مقام پر پہن جاؤ میں اپنے شہر کی بیگانگی پر ترپ اٹھی تھی پھر میں اپنے چچا جان کے پاس بھی گئی مگر میرے چچا جان نے بھی مجھ سے مو مور لیا ایسے جیسے میں ان کا خون ہی نہیں تھی پھر انہوں نے مجھ سے صفاقیت کی ہر حد پار کرتے ہوئے کہا کہ تم نے جو سنا بالکل ٹھیک سنا میرے بیٹے نے تجھ سے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ تمہاری جائداد حرب کر سکے اور میرے بیٹے کا مقصد پورا ہو چکا ہے اس لیے تم اس گھر سے جا سکتی ہو مجھے شزیز زلط کا احساس ہوا تھا میں اپنی تکلیف برداشت کرتی اس گھر سے چلی آئی تھی لیکن مجھ سے ایک غلطی ہوئی کہ میں نے اپنے شہر کی بات نہیں سنی اور چپ چاپ گھر چھوڑنے کی بجائے اپنے بہت چچا کے پاس چلی گئی تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھر سے تھوڑا ہی دور گئی ہوں گی کہ چچا کے آدمیوں نے مجھے زبردستی گاری میں ڈالا اور بے ہوش کر کے دور کے ایک شہر میں جا پھینکا جہاں دور دور تک میرا جاننے والا کوئی نہیں تھا اور نہ میں واپس جانے کے لیے کچھ کر سکتی تھی میں بہت پریشان حال تھی اور رو رو کر برا حال تھا تب ایک گاری پاس رکی اور ایک عورت باہر نکلی اس نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تب میں نے روتے ہوئے اس عورت کو سب بتا دیا وہ کوئی بہت ہی رحم دل اور خدا ترس عورت تھی اس نے مجھے حوصلہ دیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے گھر ملازمت پر رکھ لیا مجھے کھانا پکانا بہت اچھا عطا تھا اس لیے میں اس عورت کے گھر میں کھانا پکانے لگ گئی اور وہیں رہنے لگی مگر قسمت کو کچھ اور ہی منجور تھا میں جو اپنی ہار تسلیم کر چکی تھی میری قسمت نے تب ہی مجھے روح فرسا کرنے والے خبر سنائی وہ خبر یہ تھی کہ میں اس شخص کی اولاد کی ماں بننے والی تھی جس نے میری روح پر بری طرح ضرب لگائی تھی پھر یہ خبر سن کر اسی دن سے میں نے تیہ کر لیا تھا کہ میں اس شخص سے اپنا بدلہ لے کر رہوں گی جس کی وجہ سے زندگی نے مجھے اس مقام پر لاکھرا کیا تھا پھر اس دن میں نے بھی خود سے وعدہ کر لیا تھا میری زندگی تباہ کرنے والے شخص کی زندگی میں بھی یوں ہی خاموشی میں تباہ کر دوں گی پھر چند سال گزرنے کے بعد میں ایک مقصد لے کر ساتھ والے گاؤں رہنے آگئی تھی جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا ہاں ساتھ کے گاؤں کے پیر اور نواب کی دھوم اس گاؤں تک بھی پہنچی ہوئی تھی گاؤں آ کر مجھے خبر ملی کہ ساتھ والے گاؤں کے چھوٹے مالک یعنی میرے شہر کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اپنی دوسری بیوی سے بہت محبت کرتا ہے یہ سن کر میرے اندر دکھ تکلیف جلن اور حسد کا شدید جذبہ بیدار ہوا اور میرا مقصد مزید واضح ہو گیا پھر میں نے سب کے سامنے غربت کا رونا رویا گاؤں والوں سے یہ کہا کہ میرا شہر مر چکا ہے اور مجھے کوئی نوکری دلوا دو پھر یہاں کی ایک ملازمہ نے مجھے اس گھر کا پتا دیا کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں ہر غریب اور مجبور لوگوں کا احساس کرتے ہیں تو وہاں نوکری ضرور ملے گی میں تو یہی چاہتی تھی اور تم نے مجھے ملازمت پر رکھ کر میری چاہت پوری کر دی اپنی بات پوری کر کے رکی اس کی آنکھیں پانے سے بھری ہوئی تھی اور اس کے بے ترتیب سانسے پھور رہی تھی میری بھی آنکھوں سے آنسو روان تھے میں اسے اس کی بہادری سچائی پر شاباشی دیتی یا بھی اس کے دکھ بری کہانی پر روتی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں جو بہت غصے میں اس سے نپٹنے کا سوچ کر آئی تھی اب میں اتنی ہی رنجیدہ ہو کر واپس جا رہی تھی مجھے اس عورت کی بے بسی اور میرے شوہر کی صفاقی نے توڑ دیا تھا آج میری نظروں میں یہ فرق واضح ہو چکا تھا کہ جو انسان جیسا دیکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے میرے شوہر جو برے انصاف پسند اور حساس والے بنے پھرتے تھے وہی ایک عورت کے ساتھ زیادتی کریں گے رات کے وقت جب میرے شوہر واپس آئے تو میں اپنے کمرے میں موجود کھرکی کے پاس کھری خلاؤں کو گھور رہی تھی تب ہی میرے شوہر میرے پاس آ کھرے ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ کیا بات ہے یہاں کیوں کھری ہو بچے کیا کر رہے ہیں آج ان کا شوہر بھی سنائی نہیں دے رہا میں نے ان کی بات پر اپنے پانیوں سے بھری آنکھیں ان پر گار دی میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شاید میرے شوہر پریشان ہو چکے تھے تب ہی گھبرا کر مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیوں رہ رہی ہو تب میں نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا کہ ایک بے بس اور مجبور انسان رونے کی علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے میری بات شاید میرے شوہر کو مزاق لگی تھی تب ہی وہ ہنسے تھے اور مجھے کاندھوں سے تھام کر کہنے لگے کہ تم بھلا کب سے بے بس اور مجبور ہو گئی ہو تم تو ہر شاید کی مختارے کل ہو تمہیں بے بسی کیوں محسوس ہو رہی ہے ان کی لاپرواہی مجھے ترپا گئی تھی میں نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ میں بے بس ہوں اور بے بس وہ عورت بھی ہے جو اس گھر کی مالکن ہونے کے باوجود یہاں نوکرانی بن کر رہ رہی ہے اور آپ اسے دیکھ کر بھی نظریں پھیر لیتے ہیں میری بات سن کر میرے شوہر کو غصہ آ چکا تھا تب وہ مجھ سے تیز لہجے میں کہنے لگے یہ کیا بکواز کر رہی ہو اس گھر کے مالکن صرف تم ہو اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے مجھ سے یہ سب کہتے ہوئے میرے شوہر کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا جس پر میں نے ہنسکر انہیں کہا تھا کہ میں منافق نہیں ہوں نہ ہی مجھے منافقت بھری زندگی جینا پسند ہے اس لئے آپ مجھے یہاں سے جانے دیں اور جسے آپ نے اور آپ کے والد نے آپ کے ہوتے ہوئے بھی دھوکہ دیا ہے اسے اپنی زندگی میں دوبارہ سے جگہ دے دیں کیونکہ بولت نہ صرف آپ کی بیوی ہے بلکہ آپ کی بیٹی کی ماں بھی ہے اور اس گھر اور جائدات کی برابر کی حق دار بھی ہے لوگوں میں انصاف کرنے سے پہلے اپنے گھر میں انصاف کرنا سیکھیں میں اتنا کہہ کر وہاں سے نکل آئی اور خود کو اپنے بچوں والے کمرے میں قید کر لیا تھا باہر میرے شوہر دروازہ پیٹتے رہ گئے تھے مگر میں نے اپنے دل کے دروازوں کی طرح وہ دروازہ بری مضبوطی سے بند کر رکھا تھا پھر دوسرا دن نکلتے ہی میں وہاں سے نکل گئی تھی مجھے شہر آئے آٹھ مہینے ہو چکے تھے میرے بچے اکثر مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا کرتے مگر میں انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیا کرتی تھی مجھے جو زہر ہر روز دیا جا رہا تھا اس کا مجھ پر دھیرے دھیرے اثر ہونے لگا تھا مجھ پر کمزوری چھا گئی تھی آج میں زندہ تھی اور بہتری کی طرف آ رہی تھی اس دن میں سپتال سے واپس آئی تب ہی دروازے پر ہی مجھے اپنے ملازمہ ملی اس نے مجھ سے کہا کہ آپ سے کوئی لوگ ملنے آئے ہیں میں اس ملازمہ کی بات سن کر حیران سی اندر چلی گئی جہاں مہمان موجود تھے میں اپنے گھر میں موجود مہمانوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی مجھ سے ملنے کوئی اور نہیں بلکہ میرے شہر اور ان کے ساتھ ان کی پہلی بیوی موجود تھی ان کی پہلی بیوی کا حلیہ اب ماسیوں والا نہیں تھا بلکہ وہ مہنگے کپرے پہنے بہت اچھی اور حسین لگ رہی تھی انہیں ساتھ دے کر میرے قدم آگے بھرنے سے انکار کر رہے تھے تا میرے شہر میرے پاس چلے آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تم مجھ سے شکوا کر لیتی لر لیتی مگر یوں خفا ہو کے نہ آتی اللہ گواہ ہے میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں پہلی شادی تو میں نے باپ کے مجبور کرنے پر کی تھی ہاں یہ میری گلتی ہے کہ مجھے بھی جداد کا لالچ آ گیا تھا اور میں بھی اپنے باپ کے ساتھ مل گیا اور اپنی ہی معصوم چچا ذات بہن کی زندگی اجیرن کر دی اور اس کو لا وارث بنا دیا میں یہاں تمہیں لینے آیا ہوں اور میں نے اپنے کیے کی تلافی کر لی ہے اور اپنی پہلی بیوی کو بھی دوبارہ سے اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے میں اپنی شور کی پشت پر کھری اپنی سوطن کو دیکھنے لگی وہ سر جھکائے کھری تھی اور میں جانتی تھی کہ اس کا سر مارے ندامت کے جھکا ہوا تھا تب ہی میں میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ تھام کر روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے ماف کر دو میں اپنی جہالت میں اور اپنے انتقام اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں میں بھی تو اپنے شور کی طرح ایک گناہ کرنے جا رہی تھی ایک بے قصور انسان کو سزا دینے جا رہی تھی میں نے اپنے شور کو ماف کر دیا ہے تم بھی مجھے ماف کر دو تاکہ میں اپنے آپ سے نگاہ ملانے کے قابل ہو جاؤں میں نے اس کی بات سن کر کچھ نہیں کہا تھا میرے اندر اس کے لئے کوئی بدگمانی نہیں تھی ہاں شور سے نرازگی اب بھی موجود تھی مگر مجھے اپنے شور سے مہت محبت تھی اور اپنے گھر کی مجھے بہت یاد آتی تھی اس لئے میں نے ان دونوں کی بہت مافی مانگنے پر انہیں ماف کر دیا تھا اور واپس اپنے گھر آ گئی تھی جو میرے لئے جنت سے کم نہیں تھا جو میرے بچوں کی ادوری زندگی کو مکمل کر دیتا تھا میری سوطن اپنی جہالت میں مجھ سے انتقام لینے کا منصوبہ بنایا تھا اگر وہ اس میں کامیاب ہو بھی جاتی تو شاید زندگی بھر اپنے آپ سے نظریں نہ ملا پاتی اور میرا شور جو خود کو منصف سمجھتا تھا انہیں میں آئینہ نہ دکھاتی تو وہ شاید ہمیشہ خود کو حق پر سمجھتے رہتے اس لئے زندگی میں کچھ حقیقتوں کا سامنا بری دیدہ دلیشے کرنا پرتا ہے اور جذباتی ہوئے بغیر برا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا پرتا ہے جیسے میں نے کیا تھا